موسیقی 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 پنجاب کا ٹرالوجی چاہے ہاں بہلدہ سارے میں صوبہ دا ہوتے گیا ہے چاچا انہاں پٹرول نہیں ہے دینا میرے بانی تری یا چاچا انہوں نے میرے کہنے پر پٹرول دھوڑی بند کی ہے میری جان چاچا ہائی کوڑ کا فیصلہ ہے مجھے پتہ آپ کی ریپورٹس ہوں گی آپ بیمار ہوں گے لیکن یہ آپ کو ان سے ڈیل کرنا پڑے گا ہائی کوڑ کا آٹر ہے چاچا یہ بہت سارے پروبلمز بھی لوگوں کو ہوں گی جینئرنی لوگ جو ہیں وہ ہسپیٹل سے بھی یہاں کا روح کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں لوگوں کو جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور بیسیکلی بیسیکلی اگر کسی کا مسئلہ جو ہے وہ ہیلمٹ کا ہے اور ہیلمٹ پہنے سے سب سے بڑا فائدہ اسی کو ہے جس یوزر نے جس ساریف نے یہ ہیلمٹ پہنا ہے اور ساریفین کے ہیلمٹ پہنے سے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف بھی جاتے ہیں سامنے کے ہوں کیا آل ہے تبیت کیسی ہے کتنی عمر ہے آپ کی ایکیس آئیڈی کارڈ تو بن گیا ہوگا ہے نا شاہ باش پٹرول آو پٹرول پٹرول ڈلواتے ہیں کیا نام ہے آپ کا حمزہ حمزہ کیا کرتے ہیں آپ میں گارمنٹس گارمنٹس کا کام کرتے ہیں اور کب سے کرتے ہیں آپ مجھے دو سال ہوگے ہیں دو سال ہوگے ہیں تو ابھی آپ کدھر جانا آپ نے میں نے میں نے کام پر جانا جی روڈ جی روڈ جانا ہے پاس ہی ہے ہے نا یہ پاس ہی ہے تو کتنا پٹرول ہے بیچ میں آئیں آپ کو پٹرول ڈلواتے ہیں یہ جی سوردہ آل کارا ہے آپ لوگ کیوں حاضر ہیں ہاں جی کیوں حاضر ہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہو کیا رہے ہیں دنیا میں دنیا لاہور میں کیا ہو رہا ہے لیکن جو بھی ہو رہا بہت اچھا ہو رہا ہے بہتری ہے نا اس طرح بہتری ہے اس پر ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب کیا حالیں ہوں کے میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں آج کہ آج تبدیلی آگئی ہے اور یہ تبدیلی ہائی کورٹ کی وجہ سے آئی ہے اور گورنمنٹ کو اس سٹریٹ کو جو ہے وہ کامیاب کرانا چاہیے اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں ریپورٹنگ بھی کہا رہے ہیں کہ جو ہیلمٹ کے بغیر ان کو پٹرول نہیں مل رہا اور انہوں نے لکھے بھی لگا دیا کہ ہیلمٹ کے بغیر پٹرول جو ہے وہ کسی صورت میں بھی نہیں دیا جائے گا اس وقت لاہور میں تقریباً ساڑھے تین لاکھے قریب موٹر بائیک ہے جو اس کو شہر لاہور میں آن روڈ ہے اور آج آپ کو ہمزہ ہمزہ کو پٹرول ڈلوا دو آپ ساتھ ہیں میرے ہمزہ کو پٹرول پہلے دیں گے ابھی نہیں ملے گا ہمزہ سوالی پیدا نہیں ہے اب اس کو نہیں ملے گا اللہ ہمزہ کو نہیں ملے گا دیکھ لو ہمزہ روڈ ہے میرے پاس پوچھ لو یہ دیکھنا ہمزہ ہمزہ یہ نہیں دیتے کیوں ہمزہ 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 ہے نظر آ رہا ہے آپ نے ادھر سے لیے کسی اور سے لیے سار پہ لیں اپنے سار پہ بھائی کسی اور سی لیے بھائی اب دیلانی بکڑا بھائی چلو آپ تو پڑھوڑا نہیں دیں گے نہیں جی چٹنگ وغیرہ اپنا بیٹا لے کے آگے پھر اپنا اب گھر جانا پڑے گا مجھے پتا نہیں کس کے گھر جانا پڑے گا یہ تو مجھے نہیں پتا جانا بڑے اپنی جانا میرا بچہ تو یہ صورتحالہ دیکھ رہے ہیں صاحب یہ ایک پمپ نہیں ہے یہ آجی ملا جی آپ کو بغیر پٹرول کے جا رہے ہیں پھر کوئی جگھاڑ نہیں ہوا نہیں ہوا پھر کیا کریں کچھ نہیں کریں گا میں جا رہا ہوں اب ہیلمٹ لینے جا رہا ہوں ہیلمٹ لینے لینا کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہیلمٹ ایک لینے ہیلمٹ لے کے آنگا یہ صورتحالہ ہے ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا ان ساری چیزوں کو اور اپلیمنٹ نہیں کریں گے تو آلات خلابی کا شکار ہوں گے اور سب سے بڑی سیفٹی جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے لیکن یہاں صورتحالی ہے کہ لوگ اپنی قدر ہی نہیں کرتے نہ اپنی صحت کی نہ اپنی زندگی کی اسلام علیکم کیا ڈیسین ہے کہ ہم جو اپنا بائی کی سیفٹی فرسٹ ہے باہت سنو باہت سنو کتنی عمر ہے تمہاری میں یہ سولہ سال تو لیسنس کا ہے لیسنس یا جانبن کا پی رکھی ہوئی ہے کوپی نہیں تمہاری ڈرائیویں گلسنس کیا ہے پیٹرول مل گیا آپ کو نہیں ماری الپ جی سینجی ہے ٹھیک ہے میں کہا آپ پہ بھی ہلمٹ نہ فرض ہو جائیں نہیں یہ مانے بہن نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہمیں گلس کو ہلمٹ بلائی پریشر کا مسئلہ وہ ہلمٹ کیسے پیان سکتا ہے کیسے مسئلہ کو بلائی پریشر کا مسئلہ آپ کو پتا ہے کیسے مسئلہ آپ کو بلائی پریشر کا مرلہ جب ہلمٹ پہنو چکران لگ جاتے ہیں چیز زماغ باری ہو جیتا ہے یہ وہ چکر ہیں جو تم نے دیئے ہوئے صاحب کو وہ واپس آتے ہیں واپس آتے ہیں میرا بیٹا وہی والے یہی کہہ رہی تھی یہ وہی والی چکر ہیں یہ جی بچے ہمارے ہاتھ کے چلاک ہو گئے ہاں بیٹا یار دو بندے اور آپ کا ہلمٹ کی در ہے میرا جی میں ان کو کس نے اللہ کیا جی بائیک چلانا دیکھیں گاڑی ضبط ہوگی پتہ ہی آپ کو یہ تو 15 سال سے کب عمر کا بچہ ہے وارڈن کی بیٹا نظر پڑ گئی تو کیا پھنے گا میں بھی آگے جائے رہا کونسا جاؤں وارڈن کی نظر پڑ گئی تو بیٹا دونوں اندر جائیں گے کیا کرتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں پڑتے ہیں کس کلاس میں آپ بیٹا نائند یار آپ نہ خیال کریں یہ بچے جی چھوٹے چھوٹے ماسوم ماسوم بچے ہیں اور بڑے اس طرح بچے ہیں ان کی صورتحال ہاں جی کسی کسی کو دیا تو نہیں پیٹرول آپ نے نہیں سار دیں گے تو نہیں نہیں ہیلمٹ کے بغیار کسی کو نہیں دیں گے اس سے فائدہ ہوگا جی سب کا فائدہ ہوگا بہتری آئے گی بیلکور لوگ آپ ہیلمٹ لینا شروع کر دیں گے بیلکور پیٹرول ہی نہیں ملے گا تو پھر کیسے گزارا ہوگا پیٹرول نہیں ملے گا تو جائیں گے کیسے جس سٹیشن پر کھڑے ہیں یہ لاہور کا سب سے مشہور فلنگ سٹیشن ہے اور یہاں پر کم از کم روزانہ جو ہے پندرہ سے بیس ہزار بائک جو ہے وہ پیٹرول ڈالواتی ہے تقریباً ساڑھ تین لاکھے قریب یہ بائکس ہیں پورے شہر لاہور میں اور جو آن روڈ ہے جو روزانہ پیٹرول بھی ڈالواتے ہیں اوٹومیٹرکلی لوگ جو ہے وہ ہیلمٹ کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور وارڈنز کو بھی کوئی چلان نہیں کرنا پڑے گا لوگ جو ہے وہ قانون کی پازاری کرنا شروع کر دیں گے اور جسے سارے اکبر قریشی صاحب آج جو ہے وہ آج انہوں نے اپنا چارٹ چھوڑ دیا ہے وہ الویدہ کر چکے ہیں ان کو سلوٹ کرتے ہیں جاتی دفعہ بھی شہر لاہور کے لیے وہ بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں کہ آج جو ہے وہ آج اپنا اچھا ایک اچھا یہاں پہ شہر لاہور میں حاصل حالانکہ ہی شہریوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنا ہیلمٹ پہنے اور اپنے جو جتنے بھی میئرز ہیں سیفٹی میئرز ہیں ان کو پورا کریں مگر اس کے ساتھ جو رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی دیکھیں کتنے حاصل ہوتے ہیں اور زیادہ حاصل رکشہ ڈرائیورز کی وجہ سے جو چنگچی رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کو بھی سیفٹی میئرز پہ پورا اترنا چاہیے ان کے بھی جو ہاتھ ہاتھ کیا چل رہا ہے بس لوگ پریشانی میں ممتلا ہے لیکن ایک دن کا مسئلہ پھر ہل ہو جائے گا سب ہلمٹ لے لیں گے آپ کو لگتا ہے کہ ایک دو دن میں مسئلہ ہل ہو جائے گا یہ مسئلہ ہل ہو جائے گا سارے اپنے اپنے لے لیں گے میں بھی ابھی جا رہا ہوں لینے آپ اپنا پیٹرول پھر کیسے ڈلواؤ گے پیٹرول پیٹرول تو ہم ٹوپی پہنتے ہیں نا ہمارے لئے تو مسئلہ نہیں عوام کے لئے گریں گے یہ تو میں تو توڑی گریں گا لیکن جو بھی فیصلہ یہ اچھا فیصلہ یہ میرے ذہن میں تھا اللہ نے یہ ہائی کورٹ کے ذہن میں ڈال دیا اس نے لاغو کر دیا یہ اچھی بات ہے یہ پہلے ہونا چاہیے تھا یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو میں سلوٹ بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں سلوٹ جس نے کی ہے اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا یہاں بارکنین کی ہو جاتی ہے جی بڑے طریقے سے کچھ ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں بھی یہ چیزیں نظر آئیں گی لازمی طور پر کہ اگر کسی بندے کے پاس ہلمٹ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا کہ پاس آن کر دے گا اگلے بندے کو دیکھے وہ سارا سلسلہ پروسیجر اس طرح چلائے جائے گا تاکہ بچت ہو سکے لیکن بچت کا کروستہ مجھے آپ نظر اس وجہ سے نہیں آرہا کہ حلات جو ہیں وہ خرابی کا شکار ہے اور اس وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے سارا سامنے کیسے ہیں آپ خیریت ہے سید کیسی کافی دور ہیں آپ اتنی لمبی لائن ہے تو وقت لگے گا آپ کو وہاں تک جاتے ہیں جلدی جلدی چلتے ہیں نا ہمیں سپارش کرتے ہیں وہاں جلدی آپ کو ہیں نہیں شواری کی زورت نہیں ٹائمنگ تھی نہیں نہیں یار میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جلدی تھوڑا سا پہلے نمبر پر ڈلوالیں پہلے نمبر پر نہیں لائنس ڈریسنگ بھی اچھی ہے پیرے لگ رہے ہیں وہ خان صاحب کے پاس یہ جا رہے ہیں جی وہ خان صاحب جنہوں نے ابھی فیصلے کو سلوٹ کیا دیکھیں ان کا کیا آل کرتے ہیں لٹسی پتہ نہیں کیا بنتا ہے ابھی دیکھتے ہیں ہاں جی خان صاحب آپ چلتے جائیں کام کرتے جائیں عمران ملک صاحب آجائے میرے ساتھ یہ صورت عالی جی یہاں اور آپ چھوڑا ادھر میرے ساتھ آجائیں تاکہ لوگوں کی عام درفت کا سلسلہ نہ رکھیں امپلیمنٹ ہو گیا فوری طور پر فیصلہ آتے ہیں امپلیمنٹ ہو گیا دیکھیں فاس صاحب پورے لاہور میں ابھی تک جتنے بھی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کی طرف سے ہوئے ہیں اور عدالتوں کی طرف سے تمام طرف معاملات ہو رہے ہیں حالانکہ یہ کام سارا گورنمنٹ کے کرنے کا ہے اگر یہ ہیلمٹ پر پبندی لگائی ہے ہیلمٹ کو پہننا لازم قرار دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگر تجابزات کا مسئلہ دیکھیں تو وہ بھی ہائی کورٹ کروا رہی ہے حکومت کیوں نہیں ہیمپلیمنٹ کروا رہی حکومت کیوں نہیں سامنے آتی حالانکہ اگر یہ لاہور میں سارے چار سو کے قریب یہ پمپ ہے اب یہ پمپ مالکان تھوڑے سے یہ بھی تو ہوں گے نا ان کے اوپر بھی یہ پرشانی آئے گی ہاں خان صاحب پٹول دو نا نہیں دیتا اجازت نہیں ہے نا تو بتائیں بھائی جان کو ہیلمٹ کی بات نہیں ہے میں ابھی لے سکتا ہوں میرا دفتر آگیا میں ابھی بھولا ہوں آتے ہو جلدہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بڑا دس کروڑ کا آتا ہے یا وہی تو میں کہہ رہا ہوں زیر میں نہیں رہا دفتر میں بھولا ہوں یہ ہماری مجبوری ہے قانون نے پاس ہوئے تو قانون سب کے لیے کہتے ہیں آپ میڈیا کی وجہ سے اس طرح کر رہے ہو نہیں تو دے دینا تھا آپ نے میڈیا نہیں جو بھی ہونا میں میڈیا کسی سے نہیں ڈرتا صرف ہمارا کی رضا سے ڈرتا آپ پتہ آئے پیٹرول تو جو بھائی ادھر وزیر آزم بھی آجانا میں نہیں ڈالوں گا بھائی اب کیمرے کے آگے تو تو ہیرو بنے گا بس اور کوئی بات نہیں ہے بات لینگ بھی سیدھی کر وزیر آزم آجے یہ آجے تو وزیر آزم لیول پہ آجے ترام کرے آپ بری بات اب وہ میں تو اسے کوئی لوز ٹوک نہیں نہ کر رہا وہ بھی لوز ٹوک تو بیجارہ نہیں کر رہا وہ مجھے وزیر آزم بتا رہا ہے پہلے سب وہ اپنا بتا رہے ہیں اپنا قانون کے ساتھ ان کی وابستگی کہ وزیر آزم بھی آجے تو ہم نہیں اس لیے فیول نہیں ملنا ہیلمٹ کے بغیر نہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے امپلیمنٹ خان صاحب دیں گے ہمارے بغیر دیتے ہیں آپ نہیں دیں گے جو بھی آئے نہیں دوں گا خان کی ایک بات ہوتی ہے نہیں دینا نہیں دینا اب بتائیں جی دیکھیں وہ کم از کم کم از کم میں آپ کے حقے فاظب کہہ رہا تھا کہ یہ جو ریٹ ہے پیٹ رول چاہیے آپ کو سامال علیکم کیا لیں آپ کے پیٹ رول نہیں دلوانے دلوانے لگا ہم ہیلمٹ کسی کو دیے ہیلمٹ کسی کو دیا آپ نے ادھارا انہوں نے مانگا ہے سی رول کے لیے کسی کو دیا ہے یہ میرا ہیلمٹ ہے سامال علیکم جی چوری کیا ہیلمٹ آپ کا یہ ہو رہا ہے ادھر یہ پہلے دنی معاملات جو ہے وہ کچھ تو ہونا شروع ہوا چاہے وہ ایک دوسرے کا ہیلمٹ پہنس کر وہ پیٹرول ڈالوا رہے ہیں مگر کچھ تو ہونا شروع ہوا نا باجی یہ آپ کا ڈپٹا جو ہے نا یہ چکے میں آ جانا ہے اس کی طرح حفاظت کیجئے گا بہت ساری انجریز بھی اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کپ کورد لگنے والے ہیں بڑے پیمانے پر بائیک کو اور بائیک کو یہ بھی میں نے بہت دور جانا ہے ان کے ہلپ کرتے ہیں سار سامنے کے آئے مدد کرتے ہیں آپ کی پیٹرول لے لے آئیں میں نے دے لیا ہے ملکہ دیام سے پیچھے گاڑی ہے پیچھے گاڑی ہے کیسے ملا ہے ہنمار کے بغیر کیسے ملا ہے کہتے ہیں میں نے لے رہی ہے ہلپ نہ کریں کہتے ہیں خدا کا باظت ہے ہماری ہلپ نہ کریں آپ کو اللہ کا باظت ہے ہماری ہلپ نہ کریں یہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو اور یہ بسیکلی ہسی مزاگ تو چلے اپنی جگہ لیکن اصل میں صورت حالی ہے کہ انسانی صحت بڑی ضروری چیز ہے سیفٹی سب سے بڑھ کر اور وہ لوگ جو بچارے سڑکوں پر جا کر گر جاتے ہیں اور ہیڈ انجری ہو جاتی ہے سم ٹائم موت واقع ہو جاتی ہے خدا نہ خاصتہ وہ سارے مسائل جو ہیں وہ پھر فیملی جن کو سفر کرنا پڑتا ہے ان کے لیے وہ چیزیں وہ گیپ کبھی فیل نہیں ہو پاتے اور ایک داستان ہے بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آپ دیسی باشا آدمی ہیں سر کیا حال ہے کیا کہہ رہے ہیں میں کہاں دیسی باشا آدمی ہیں ماشاء اللہ سر بہت مہربانی آوکی آپ بھی باشا ہیں سر آپ کا اخلاق اور آپ کی پرسنیلٹی کی بیسے آپ کا پرگرام کوئی مکس نہیں کرتے سر بہت مہربانی آوکی بہت مہربانی